اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میر وائس خلجی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین امریکہ کا انخلاف افغانستان سے وہاں پہ طالبان کی بڑھتیوی قدرت اور طاقت اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کی بے بسی صاف ظاہر ہے ان چیزوں سے کہ وہ جب سے یہ انخلاف جاری ہوا ہے وہ آئے روز کسی نہ کسی ملکے دورے میں ہوتے ہیں اور سپیشلی اس طفح جب وہ امریکہ گئے بیتے ہیں اور جب امریکہ میں ان کی ملاقات ہوئی صدر کے ساتھ جو بائیڈن کے ساتھ اس کے بعد جب انہوں نے باہر آئے اور جب ان کے پریزنٹیشن یا اس کے جو پریس کانفرنس تھی جب وہ سننے کے بعد صاف ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اب وہ اس جو ایک مسیبت میں افغانستان کے اندر داخل ہو چکا تھا وہاں سے نکلنا چاہتا ہے کافی لوسز کرنے کے بعد کافی نقصانات کے بعد اب امریکہ کو سمجھ آگی کہ it's time to move out from افغانستان اسی دوران جتنی جریت سے اور جتنی تیزی کے ساتھ افغان تالیبان قبضے کر رہے ہیں مختلف آئے روز ہم سنتے ہیں کہ ہائے دوسرے دن کسی نہ کسی ڈسٹرک پہ افغان میں تالیبان کا قبضہ ہوا جا رہا ہے ریسنٹ ایکٹیویٹی میں جو کہ کندہار جو پرومیس ہے اور کافی تالیبان میں اس کا اصحاب کافی کم ہو چکا تھا پچھلے کافی سالوں سے جنرل رازق کے دور سے تب بہت ان کی ساری کنٹرول سے تقریبا نکل چکا ہے سوائے ایک دوسرے دسٹرک کے اب وہاں پہ تالیبان بھی 40 to 50% انٹری مار چکے ہیں اور پرسو کی بات ہے کہ جڑائی دسٹرک جو کہ ایک خطیق علیہ سے یا اس کی جغرافی علیہ سے بہت امپورٹنڈ دسٹرک تھا اس پہ بھی تالیبان جو ہے وہ 70% قبضہ کر چکے ہیں کیونکہ یہی وہ دسٹرک ہیں جو زابل سے عمد اور افکندار کے طرف اور باہر کے طرف تین پرومیسز سے جو تالیبان مومنٹ کرتے ہیں وہ اسی دسٹرک کے طرح کرتے ہیں تو اس لیے بہت اہمیت کیا ملتا ہے اسی کے ساتھ زبیول مجاہد سے ہماری بات ہوئی ہے اور اس نے ورساب کی آڈیو میسیج میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ افغان تالیبان جو ہے وہ کسی ہر بات سے جو ہے نہ وہ مسئلہ سے اور نیگوسیشن کے ٹیبل سے یہ بات کو موف کرنا چاہتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان تالیبان کبھی بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کریں گے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ حملہ ہو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس دسٹرک میں بھی جاتے ہیں ہم پہلے افغان فورسز جو ہے پولیس اور آرمی جو ہے ان سے پہلے ہم نیگوسیشن کرتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ جائیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ایک بہت مصبت طریقہ اکار تھا جو کہ بڑا کرامت بھی رہا کیونکہ بہت سے ڈسٹرکس میں بغیر کسی لڑائی کے ان کو وہ ہینڈ آور کر دیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے کے دورانیاز میں انہوں نے ستائیس ڈسٹرکس جو ہے وہ خود آفغان فورسز نے خالی کر دی ہم بغیر لڑائی کے ان ڈسٹرکس میں داخل ہو چکے ہیں زبیولہ مجاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پر امن طریقے سے آفغانستان پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کنٹرول اس طرح کے لوگوں کی طرح ہم پہلے چاہتے ہیں کہ زمام جتنے بھی انٹرنیشنل ٹروپز کے کوئی بھی بندہ ہوں وہ یہاں سے انخلاق کر لیں وہاں سے نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس کے بعد پھر آپس میں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو برابری کی ستہ ان سب باتوں کو منتظر رکھتے ہوئے بہت سے چیزیں ابھی امیجن کی جاری ہیں بہت سے ایسے ٹاک شوز ہیں جس میں بہت سے کچھ کہا جارہا ہے کہ سبل بار کی طرف مومنٹ جاری ہے مگر مجھے اس دفعہ میں چونکہ میرا پرسنل ایکسپینینس ہے میں سات سے آٹھ سال افغانستان میں ایک فیلڈ رپورٹر فیلڈ جنرلیس کے طور پر وہاں راؤں کہ وہ کی علاقے طریقے لوگ سارے کو بہت خوبی سمجھتا ہوں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی سیبل وار کی طرف جارہے ہیں کیونکہ آلریڈی تعلیمات جس جگہ سے جارہے ہیں وہ صرف ایک نورڈن لائنز ہے جس کے ساتھ وہ مضاہمت میں پڑھ سکتے ہیں جو کہ پہلے بھی تھے ہیں نائنٹین جب انہوں نے اقتدار سنبالا بھی تب بھی وہ ایریا ان کے کنٹرول میں نہیں تعلیمات کی کنٹرول میں تین ہی اور تب بھی وہ نورڈن لائنز اسی ایریا میں موجود تھے مجھے لگ رہا ہے کہ وہی چیز رپیٹ ہوگی یا کوئی بھی خانہ جنگی نہیں ہوگی اور تعلیمات بڑے آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ جائیں گے اس دورانیے میں اگر افغان گورمنٹ افغان تالیوان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی کامیاب ہوگی افغان گورمنٹ کی کہ وہ اس لمحیت بغیر کہ اب ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہیں بہت سے ایسے کارڈز ہیں جو وہ پلے کر سکتے ہیں اگر وہ کارڈ رائٹ ٹائم پیٹ رائٹ پلیس پلے کر جاتے ہیں تو میرا خیال سے کہ یہ افغانستان کے لئے اس خطے کے لئے اور افغانستان کے عوام کے لئے بہت ہی شاندار موقع ہوگا اور افغان گورمنٹ کیلئے اپنے پاؤ رکھنے کی ایک بہت اچھی جگہ اور بیسلائی جگہ اس کے پاس منقد ہوگی اور وہ چیز کو یوٹلائز بڑی بہتری کے ساتھ کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان گورمنٹ اپنے والبوتی جونکہ میں کیونکہ ہماری کچھ میٹنگز پریزنڈر آشب گنی کے ساتھ بھی میری ہو چکی ہیں جب وہ اپنے پہلے الیکشن کے لئے صدارت کے لئے کڑے ہو رہتے ہیں تو ان دورانگی میں وہی پہ تھا اور میں نے بہت سارے تین سے چار جگہ میں ان کے لئے ان سے اٹرویو بھی کی ان سے مجھے لگتا ہے جہاں تک میں ان کو پرسنی جانتا ہوں یا پرسنی ملا ہوں جتنی انٹرویوز میں اس کو ملا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ کھیلنا جانتے ہیں کلاڑی بندے ہیں اس کو پتا ہے کہ کون سا کارڈ کپ لے کرنا ہے اگر اس کے جو دائیں بائیں ان کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرے تو میرے خیال سے اشب گنی پریزیڈنٹ اشب گنی اس قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ اس موضوع کو ایک خوبصورتی انداز میں اینڈنگ دے پائیں اگر وہ یہ دے پاتے ہیں تو میرے خیال سے افغان حکومت افغان حمام کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہوگی اور بغیر خون بائیں افغان کی راہے سے افغان گورنمنٹ قائم ہو سکتی ہے مگر یہاں پہ صرف ایک چیز ضروری ہے وہ افغان حکومت اور افغان طالبان دونوں کا بیٹنا ہے اور مخلص انداز میں بغیر کسی کے سپورٹ کیے بغیر کسی ملک کے سپورٹ کیے کسی کو مدن نظر رکھتے میں صرف افغانستان کو نظر میں رکھتے میں دونوں کو بیٹنا ہوگا اور دونوں کو افغانستان کی فیوچر کے لئے بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ